اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ الٹرساؤنڈ سے حمل کے دورانیے کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے کبھی کبار لڑکیاں یا خواتین کو آخری مہواری کی تاریخ یاد نہیں رہتی اس کے علاوہ کچھ عورتوں کے بچے کی پیدائش کے بعد دودھ زامن ہو جاتا ہے اور اسی میں حمل تھیر جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ کو مہواری دیر سے آتی ہے اور اس وجہ سے مہواری کی تاریخ پر بھروسہ نہیں کر سکتے ایسی صورت میں الٹرساؤنڈ کر کے ہم حمل کی مدد کا تائیون کر سکتے ہیں الٹرساؤنڈ بچے کے جسم کی پیمائش کر کے حساب لگاتا ہے اس حساب سے اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے پہلے تین سے پانچ مہینے تک یہ فرق چار سے دس دن تک کا ہو سکتا ہے اور جیسے حمل کی مدد بڑھتی ہے یہ فرق چودہ سے بیس دن تک کا بھی ہو سکتا ہے سوال الٹرساؤنڈ ہمیں حمل کے دورانیے کا حساب لگانے میں کیسے مدد کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس تاریخ پر پہلا الٹرساؤنڈ کرواتے ہیں اور جو حمل کی مدد بتاتا ہے اس سے حمل کا حساب لگایا جاتا ہے اور ڈیلیوری کی تاریخ کا حساب لگایا جاتا ہے اب یہ تاریخ لکھ لی جاتی ہے اور یہی تاریخ پورے حمل میں دورانیے کی مدد کی تائین کلے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد تاریخ کو بدلہ نہیں جاتا اس کے ساتھ ہی آج کا ویڈیو افتتاب کو پہنچا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں چینل کا نام سہت رونق ہے لائک سبسکرائب کامنٹ اور شیئر کریں بیل دبا کر آنے والی ویڈیوز کی معلومات حاصل کریں خدا حافظ